السلام علیکم جی جی میں ایسی قد سے جبین پازمہ بات کر رہی ہوں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ہے کہ ان میں حصل کرنا تو چائنہ تک جائی ہے جی اور کیا چائنہ میں جب اس وقت دین بھی اندھا ہے دنیا بھی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا برحال جہاں تک مسئلہ ہے دینی علم کا یہ تو ہر بندہ ممن کے لیے بقدر ضرورت یعنی جس سے کہ اس کے عبادات کا نظام متعلق ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرد عائن ہے اس کے علاوہ مزید اس کے اندر کمال اور مہارت حاصل کرنا یہ فردے کی فائدہ ہے لیکن دنیاوی علم کے سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اسلام دنیاوی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دینی علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے وہیں آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ترقی کرنے کے لیے اپنے فرامین میں اشارے دیئے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کو دیگر علوم و فنون میں کمال مہارت حاصل کرنے کی طلب بھی متوجہ فرمایا چنانچہ جامع ترمیدی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک موجود ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جن کو سرور کائنات علیہ السلام نے سریانی زبان سیکھنے کے لیے حکم فرمایا تھا تو وہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میں سریانی زبان سیکھوں چنانچہ میں پندرہ دن کے اندر یہ زبان سیکھ لیا تو الغرس دیگر زمانوں کو سیکھنا ہے دیگر علوم کو حاصل کرنا منع نہیں ہے آپ نے جس حدیث مبارک سے متعلق پوشا ہے اطلب العلم ولو بسین کہ علم حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں اب اس سلسلے میں جو آپ کو یہ دریاف کرنا ہے کہ اس وقت اس علاقے میں کونس علم تھا تو ظاہر ہے کہ علم کا سرچشمہ تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تھا مکہ مکرمہ جب تک سرور کائنات علیہ السلام جلوہ گر تھے وہ سرچشمہ علم و معرفت تھا جب سرکار حدرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ علم کا عظیم ترین روحانیت کا مرکز ہے سارے مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس وقت چین کے علاقے میں جانے کے لیے سرکار نے حکم جو علم کے حصول کے سلسلے میں فرمایا دین کا علم تو وہاں تھا نہیں اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ تو کونسے علم کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے ظاہر ہے کہ وہاں یہ علم نہیں تھا تو دنیاوی ترقیات سے متعلق جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف ابھارنا شوق دلانا مقصود ہے دوسرا ہے کہ یہی علم دین جو اس کو تم حاصل کر چکے ہو طلب ایک تو علم کو حاصل کرنے کی ہے اطلب العلم کا مطلب تم علم کو طلب کرو تو علم کو طلب کرنے کا مطلب تم حاصل کر لو اب یہی طلب علم کا حقیق جذبہ تمہیں ابلاغ علم پر بھی آبادہ کرے تبلیغ علم پر بھی آبادہ کرے اور علم کو پھیلاتے ہوئے جاؤ اس سلسلے میں جہاں آ جاؤ یہ بھی اس کا ایک مفہوم نکل سکتا ہے لیکن اب رہا مسئلہ کی حدیث مبارک ہے کے نہیں ہے اس میں مہدیسین اکرام نے بحثیں کی ہے بعض حضرات نے اس کو حدیث کا درجہ نہیں دیا ہے اس کو موضوع قرار دیا جبکہ بعض نے اس کو حدیث قرار دیا ہے الغرض حدیث ہے یا نہیں ہے قتل نظر اس کا جو مفہوم ہے یہ اپنی جگہ بلکل اٹل اور درست اور حق بات ہے کہ علم کے دنیوی علم کے دور کے لیے بھی انسان دردراز مقام جہاں وہ علم مل سکتا ہے وہاں جا سکتا ہے بشرتے کے علم شریعت سے وہ اپنے آپ کو روشناس کروا چکا ہو